بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بہت زبدست سی ریسپی شیئر کروں گی جو میٹھے کی ریسپی ہے آپ اس کو ایت پر بنائیں بغیر چلہ جلائے اس کو آپ بنائیں آپ سوچیں گے کہ بغیر چلہ جلائے کس طرح ہم یہ اس طرح کی ریسپی بیار کر سکتے ہیں تو آئیے میری پوری ویڈیو کے ساتھ آپ جوے رہیں تاکہ آپ کو پتا چلیں کہ میں نے یہ میٹھا کس طرح بنایا ہے بریڈ کے ساتھ یہ میٹھا بنایا ہے تو انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی بہت ہی مزیدار یہ اس کا ذائقہ ہے تو پیز میرے ساتھ چلے رہیے گا اور میری ویڈیو فل ووچ کیجئے گا اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور میری باقی کی تمام ویڈیو میں بہت زبادرست قسم کی ویڈیوز ہیں اس کو بھی جا کے ضرور وچ کیجئے گا تو آئیے ہم اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں میرے پاس یہ چارڈ بریڈ کی سلائس ہیں اب اس کو ہم کاٹیں گے اس کے کنارے یہ میں نے خوشک دو دیا ہے تین کھانے کے چمچ بڑے لیے ہیں میں نے ایک جیسے آپ ساشے پیک بھی لے سکتے ہیں اس میں میں تین کھانے کے چمچ کریم لوں گی ویپنگ کریم لے لیں کوئی بھی کریم لے لیں آپ تین کھانے کے چمچ کریم کے میں نے ڈال کے اب تین کھانے کے چمچ ہیر میں کنڈینس ملک اس میں ڈال دوں گے اب ان سب کو میکس کریں گے اب ان سب چیزوں کو میکس کر لیں گے اور پھر بعد میں ہم تھنڈا دودھ اس میں توڑا سا ڈالیں گے تاکہ لے سی بن جائے اچھی طرح اس کو میکس کرنا ہے اب بریڈ کے سلائس لے کے اب ہم اچھی طرح اس کو اس پہ لگا دیں گے اچھی طرح لگانا ہے کیونکہ اس کا یہ سارا ذائقہ ہے کیونکہ ٹبروٹی نہ ہم نے پکائی ہے بغیر چولہ جلائے ہم میٹھا بنائیں گے انشاءاللہ بہت عبادست بنتا ہے آپ اس ایت پہ بنائیے گا سارے گھر والوں کی تاریفیں سمجھ دیئے گا یہ دیکھیں اس طرح یہ میرا ایک تیار ہو گیا اب باقی کے بھی میں اسی طرح تیار کروں بہت اچھے سے لگانا ہے تاکہ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ ہی تو آئس کریم والا ہے وہ ہی رچنا ہے لگ روٹی میں کیونکہ ہم نے نہ تو پکانا ہے اس کو نہ کچھ کرنا ہے اس کو بیج میں سے یہاں سے کٹ لیں گے باری باری ساری کٹنگ کر لیں گے اس کو اور کوئی ایسا باؤل لیں گے جس میں ہم یہ اس کی بہت اچھی سیٹ کر کے لگائیں جیسے ہی میرے پاس یہ باؤل ہے اور اس میں یہ میں سیٹ کر کے ڈبروٹی رکھ دوں گی یہ پرائٹ کے جو سلائس ہے پورا اس کو میں سے کوئی جگہ کھالی نہیں چھوڑوں گی اس کے اوپر بلکل یہ دیکھیں فکس آگئی ہے اب جو بچا ہوا ہمارے پاس جو یہ ماوہ بنا ہوا ہے کشک دودھ کنڈینس ملک ہے اس میں دودھ ہے تھوڑا لیکوٹ ڈالا ہوا یہ بہت ہی مزیدہ سارا ذائقہ اسی کا آتا ہے یہ دیکھیں اوپر میں نے بور کر دیا ہے اب اس کے اوپر ہم ڈالیں گے دودھ دودھ سے یہ بلکل یہ دیکھیں میں نے کچھ لی ہے کریم اب یہ ویپ کریم ہے اس کو ہم تھوڑا سا کریں گے زیادہ اس کو نہیں کرنا کہ یہ فومی شیپ میں آجائے ہم نے اس کو ہلکا ہلکا سا کر کے لکڑی رکھنا ہے اور یہ دودھ اب ایک چمچ ہم ذائقے کے لیے دودھ میں یہ ڈال دیں گے تقریباً دو چمچ میں نے ڈال دی اور کنڈینس ملک جو ہے یہ میٹھا کرنے کے لیے آپ اس کی جگہ چینی بھی ڈال سکتے لیکن میں کنڈینس ملک ڈالوں گی کیونکہ اس سے جو ڈیزرٹ بنتا ہے بہت مزیدار بنتا ہے اس کا میٹھا پورا کرنے کے لیے ٹھیک ہے گین کلر میں نے لیا آپ اس میں روح افضاء یا کوئی بھی کلر آپ میٹھا کرنے کے لیے اور خوبصورت کلر دینے کے لیے آپ ڈال سکتے ہیں لیکن میں اس میں گرین کلر دا بہت اچھے سے اس کو میکس کریں گے یہ بلکل تھنڈا دودھ ہے گرم دودھ آپ نے بلکل بھی نہیں لینا کیونکہ اگر گرم دودھ لیں گے تو جو ڈبل روٹی ہے ہماری وہ بلکل دیز سئی نہیں بنے گی تھنڈے دودھ سے ہی یہ سیپ رہے گی یہ دیکھیں بہت اچھے سے میکس ہو گئی بڑا گلاس ہے آپ دیکھتے ہیں اس میں کتنا دودھ جائے گا ڈبل روٹی کے حساب سے اب اس میں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہم اس میں ڈال دیں گے بلکل ملائک کی طرح یہ بنتا ہے آپ ایک دفعہ ٹرائے کریں ایت پر آپ کو خود اندازہ بجائے گا کہ کتنا زبتست ہے یہ دیکھیں یہ سارا سوک کر لے گی جو برینڈ ہے یہ سارا اس کو سوک کر لے گی پھر ہم اس کے بعد جو ہم نے کریم بیٹ کی ہے وہ اس پہ لگائیں گے اب یہ دیکھیں بلکل ڈبل روٹی نے نا دودھ کو سوک کر لیا ہے لیکن یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا ہے اب اس کے اوپر ہم کریم بگا دیں یہ دیکھیں زیادہ میں نے اس کو خلفی نہیں کیا اوپر اوپر ہی ہم رکھیں گے کریم میں آپ میٹھا بھی ڈال سکتے ہیں کنڈینس ملک لے کے لیے اور یہ میٹھی کریم ہے ساری طرف سے ہم اس کو بور کر دیں گے ایسے بلکل سفائی کے ساتھ یہ دیکھیں بہت نیٹ کلین سا ہم کر لیں گے اس کو اور اس کے کنارے وغیرہ بھی سفائی سے کر لیں گے شاید ہے ہمارا بہت زبدست سا ڈیزرٹ بنے تھوڑا سی ہم ڈیزائننگ کر کے لیں گے تھوڑا سی ہم ڈیزائننگ کر کے لیں گے کوئی اس کلر میں تھوڑا سی کریم مکس کر کے میں نے اس کو ڈیزائننگ کی وہ کریموں سے مس ہو گیا ہے میں نے اس طرح ڈوٹڈوٹ لگا کے اوپر پھر ٹوٹھپک کے ساتھ ڈیزائن کیا اور پھر میں نے تقریبا 4-5 گھنٹے کے لیے اس کو فریج میں رکھا تو اتنا اچھا